بہت پرانے زمانے کی بات ہے ایک جادوگر اپنے خاص انر کی وجہ سے بہت زیادہ مشہور تھا اس کا خاص انر یہ تھا کہ اگر کوئی اسے ایک کمرے میں بند کر کے اور باہر کتنا ہی بڑا تعلہ لگا لے لیکن وہ ایک گھنٹے کے اندر اس تعلے کو کھول کر باہر آ جاتا تھا اس انر کی وجہ سے اس خاص کاریگری کی وجہ سے وہ اس پورے ملک میں مشہور تھا جس ملک میں وہ رہتا تھا لوگ اس کے بارے میں باتیں کرنے لگے اور ایک دن کچھ وزیر بادشاہ کے سامنے یعنی اس ملک کے بادشاہ کے سامنے کچھ وزیر اسی جادوگر کا ذکر کر رہے تھے کہ یار کیا کاریگری ہے اس بندے میں کہ یہ کسی بھی تعلی کو کھول دیتا ہے بادشاہ کو جب اس بات کا پتا چلا تو اس نے کہا کہ بلاؤ اس بندے کو اس جادوگر کو ہم اس کا امتیان لیں گے مجھے یقین نہیں آتا کہ یہ کچھ ایسا بھی انسان ہوگا جو کہ ہر تعلی بغیر چابی کے کھول لے تو وزیروں نے اسے سمجھایا کہ بادشاہ سلامت آپ ہار جائیں گے یہ وہ جادوگر ہے جو بہت ہشیار ہے اور کاریگر ہے وہ کسی بھی تعلی کو بغیر چابی کے کھول کر ایک گھنٹے کے اندر کمرے سے باہر آ جاتا ہے بادشاہ بڑا چالاک اور ہشیار تھا بادشاہ بھی اپنی اکلمندی میں مشہور تھا بادشاہ نے کہا چلو کوئی بات نہیں ہم اس کا امتیان لیں گے اسے بلاؤ دوسرے دن اس جادوگر کو بلایا گیا بادشاہ کے دربار میں سارے لوگ اکھٹے ہو گئے جمع ہو گئے کیونکہ وہ میجیشن بھی وہ جو جادوگر تھا وہ بھی زیادہ مشہور تھا اور بادشاہ بھی اپنی اکلمندی کی وجہ سے مشہور تھا بادشاہ نے جب وہ جادوگر حاضر ہوا تو بادشاہ نے اپنی دربار میں اس کا ویلکم یا استقبال کیا اور اسے خاص جگہ پر بٹھایا گیا اور بادشاہ نے اسے کہا کہ بھائی تمہاری تاریخ بہت سنی ہے کہ تم ہر تعلق کو کھول دیتے ہو اس جادوگر نے کہا جہاں پناہ آپ نے سنا ہے وہ صحیح ہے میں اپنی آجز کاریگری کی وجہ سے مشہور ہوں بادشاہ نے کہا کہ آج ہم نے تمہارا امتیان لینے کے لیے یہاں پر بلایا ہے ہم بھی تمہیں ایک کمرے میں بند کریں گے اس کمرے کے دروازے پر ہم ایک لوگ کی انتالہ لگائیں گے دیکھتے ہیں کہ تم ایک گھنٹی کے اندر باہر آتے ہو یا نہیں سارے لوگوں نے بادشاہ کی اس بات کو سنا اور تجسس ہوا سب کو بڑا شوق ہوا کہ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے بادشاہ کی دربار میں ایک کمرہ تھا جو تھوڑا سائیڈ تھا دربار کے اور سب باہر انتظار کر رہے تھے اور درباری بھی انتظار میں تھے بادشاہ نے اپنے خاص دو وزیروں کو بلایا اور کہا کہ اس جادوگر کو وہ کمرہ دکھاؤ جس کمرے کے اندر اسے بند کرنا ہے اور اسے اس کمرے کے اندر بند کر کے باہر تالہ لگا لو اور ہم یہاں پر دربار میں انتظار کرتے ہیں کہ واقعی یہ ایک گھنٹے کے اندر باہر آتا ہے یا نہیں تو وزیروں نے حکم پر عمل کرنا شروع کیا لیکن جو ہی جادوگر جا رہا تھا کمرے کی طرف وزیروں کے ساتھ بادشاہ نے اس جادوگر کو بلا کر کان میں کہا کہ جادوگر یہ جو تالہ جسے آج تم نے کھولنا ہے یہ تالہ دنیا کا مضبوط ترین تالہ ہے تم اسے کھول نہیں پاؤگے اور اگر تم اس تالے کو کھول کر وقت پر باہر آگئے تو ہم تمہیں تمہاری مو مانگی رقم انعام میں دیں گے اور تم اس تالے کو کھول نہیں پاؤگے کیونکہ یہ بہت ہی مضبوط ترین تالہ دنیا کا یہ سن کر جادوگر کا جو اعتماد جو کنفیڈنس تھا وہ تھوڑا لوس ہوا لیکن پھر اپنے آپ کو سٹیبل کر لیا پھر اپنے آپ کو اتمنان میں لے آیا جادوگر کیونکہ جادوگر نے دل کو ایسے طریقے سے سمجھایا کہ ایسے پہلے بھی بہت سے لوگ کہہ چکے ہیں لیکن میں وہ تالے کھول چکا ہوں یہ تالہ بھی میں کھول دوں گا بادشاہ نے اشارہ دیا وزیروں کو اور وزیر لے گئے اس جادوگر کو وزیروں نے اس کمرے کے اندر اس جادوگر کو جا کر بند کر دیا اور باہر تالہ لگا لیا اور وزیر آگئے اب وہ جادوگر اس تالے کے اندر تھا اس کمرے کے اندر تھا وہ کوشش کر رہا تھا اس تالے کو کھولنے کی بہار سب لوگ بادشاہ سمیت سب لوگ بے سبری سے انتظار کر رہے تھے کہ دیکھتے ہیں کہ وہ وقت پر آتا ہے یا نہیں اس وزیر نے ایڑی چوٹی کا زور لگا لیا لیکن ایک گھنٹہ بیٹ گیا تالہ نہیں کھول پایا دوسرا گھنٹہ بیٹا وقت گزرتا گیا لیکن تالہ اس سے نہیں کھولا دھائے گھنٹے بیٹے تین گھنٹے بیٹے لوگ بھی بور ہونے لگے جو دربار میں تھے کہ آخر یہ ہو کیا رہا ہے یہ آج ہار جائے گا شاید جادوگر کیونکہ جادوگر ہار تو تب بھی گیا تھا جب ایک گھنٹے سے زیادہ وقت ہو گیا لیکن لوگوں کو شوق تھا کہ آخر ہوا کیا ہے کہ یہ اس تالے کو نہیں کھول پا رہا وقت گزرتا گیا جب چار گھنٹے بیٹ چکے تھے تو جادوگر کوشش کر کر کے تھکار کر کے آخر میں غصے سے اس نے جو ہے اپنے ہاتھوں کو مارا اس دروازے پہ جو کہ کمرے کا دروازہ تھا اسے زور سے ہاتھ مارا تو وہ دروازہ کھل گیا مسئلہ یہ تھا کہ تالہ لگایا ہی جو تالہ لگا گیا تھا وہ تالہ بند ہی نہیں کیا گیا تھا وہ تالہ کھولا ہوا تھا لیکن جو جادوگر تھا اسے یہیں لگا کہ جس طریقے سے اس نے پہلے تالے کھولے وہ اسی طریقے سے یہ تالہ بھی جو ہے بند تھا اسے کھولنا پڑے گئے لیکن بادشاہ بڑا اکلمان تھا اس نے وزیروں کو سمجھا دیا تھا کہ تالہ اپنے بند نہیں کرنا ہے اس طریقے سے وہ جادوگر جو ہے جب باہر نکلا تو شرم ساری سے سر جھکا کر نکلا اور کہنے لگا بادشاہ سلامت واقعی یہ تالہ مضبوط تھا اسے میں کھول نہیں پایا کیونکہ یہ تالہ جو تھا وہ حقیقت میں بند نہیں تھا بس میرے ذہن میں میں بار بار یہ سوچ رہا تھا کہ یہ تالہ بند ہے لیکن حقیقت میں یہ بند نہیں تھا اور میں صرف اس بات پر کوشش کرتا رہا کہ اس تالے کو کھولوں کے سے اگر میں تھوڑی اکل اور استعمال کرتا کہ پہلے چیک کر لیتا کہ تالہ واقعی بند ہے یا کھلا ہوا ہے میری ساری منت بیکار گئی تالہ حقیقت میں بند تھا ہی نہیں دوستو یہ کہانی یہیں پر ختم ہوئی اس کہانی میں ایک بہت بڑی نصیحت ہے وہ یہ ہے کہ ہم انسان بھی اپنی زندگی میں ہمیشہ کچھ نہ کچھ اپنے دماغ میں سوچتے ہیں کچھ ایسی چیزیں کچھ ایسے مسئلے کچھ ایسی پروگرمز جن کے بارے میں ہم سوچتے ہیں کہ انہیں کیسے حل کریں لیکن دوستو حل کرنا تو الگ بات ہے بہت مرتبہ وہ چیزیں وہ مسئلے حقیقت میں ہوتے ہی نہیں ہمیں حل کرنے کی کوشش تب کرنی چاہئے جب وہ مسئلے واقعی میں ہو بلکل اسی طرح جس طرح جادوگر نے تعلیٰ بند نہ ہونے کی وجہ سے صرف اپنے دماغ میں یہ سوچاتا کہ تعلیٰ بند ہے اسے کھولنے کی کوشش کرتا رہا ہم بھی اس جادوگر کی طرح نہ بنیں اور زندگی میں پہلے انہیں ڈیسائیڈ کر لیں کہ واقعی جو پروبلم ہے جو مسئلہ ہے وہ حقیقی طور پر ہے بھی اگزسٹ کرتا ہے یا صرف ہمارے دماغ کا ایک وہم ہے ویڈیو یہیں پر ختم ہی دوستو اگر پسند آئے تو اسے لائک کریں چینل پر نئے تو ضرور ضرور سبسکرائب کریں یہ میری آپ سے مہدبانہ گزارش ہے اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ